جی ہو گیا اب آگلی مرتبہ بات کریں گے اس موضوع پر ایک مرتبہ بہت بہت بات کریں گے اچھا جی اب میں جلدی جلدی کال کالر لینا ہے وہ ایک گھنٹہ چالیس منٹ ہے لیکن بہت دیہ تک کے بعد نہیں ہو پائی گی آہ مسلمان آ سکتے ہیں اور آنے ان کے آنے سے پہلے سناتنی کون بندہ ڈی بھائی سامنے آ جائیں جب کیمرہ کھلا ہوا ہے کیا مسئلہ ہے ڈی بھائی سناتنی بولیں آپ میوٹ پریں ڈی بھائی ساری میں میوٹ پہ تھا اب یہ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے ہاں جی میں آپ سے دو سوال تھا میں نے کافی آپ کو سنا ہے تو کافی دیکھتا ہوں سمجھنے کے لئے سیکھ کروں تو مجھے یہ کوشن ہے کی فرسٹ آپ مطلب کئی بار اپنے سٹریم میں کہا ہے کہ مسلم سب سے پرانا ہے بہت آدم ایسے کر کے کچھ بتاتے ہیں تو آپ پروف کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے کیا آپ کوئی آرکیلوجیکل پروف دکھا سکتے ہیں کی ایسا کوئی ایویڈنس ملا ہو یا ایسا کوئی ملا ہو جہاں پر جو آج کل جو مسلم فالو کرتے ہیں یا پھر جو مسلم get up ہے جیسے آپ نے بھی لیا ہے اس طرح کا کچھ ملا ہوا ہے نہیں ہم نے ایسا کوئی دعوی نہیں کیا ہم نے ایسا کوئی دعوی نہیں کیا آپ کیا یہ سب سے پرانا ہے ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا میں ہمارا دعوی کیا ہے اس کو سنیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے ہم نے ہرگز یہ دعوی نہیں کیا کہ ہمارا یہ جو get up ہے یہ ہماری جو civilization ہے یہ سب سے پرانی ہمارا یہ دعوی ہی نہیں ہم civilization کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے نہ دعوی کرتے مجھے با بتائیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم مسلم کا مانے کیا ہوتے ہیں جی وہی ایک گاڈ کو جیسے میں سن رہا ہوں آپ کے اس میں کی ایک اللہ کو مانے اور سن کی وہ کرے پریئر کرے آپ کا اپنا اپنا اندازہ ہے مسلم کا مانے ہے one who submits his will to the will of god جو اپنی will کو تاکہی will کے سامنے submit کر دے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس دنیا کا جو پہلا آدمی ہوگا جس کو خدا نے پیدا کیا جو بھی ہوگا اس کو آپ رشی میں کچھ بھی کہلیں یا اس نے اپنی will کو خدا کی will کے تابع نہیں کیا تھا خدا کی will کے سامنے submit نہیں کیا تھا یہ کیا تھا تو بس وہ مسلم تھا جو بھی یہ کرے گا وہ مسلم ہے تو یہ سیم چیز تو سناتا نہیں بھی بولتا ہے آپ کہ وہ مطلب بگوان شیر یہ بولتے ہیں کہ ڈی ٹڈی سیولیزیزیشن سر آپ سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں ہمیں ہمیں سیولیزیشن سے کوئی لینے دریم نہیں جب ki سیولیزیشن ڈی ٹڈی سیولیزیشن ڈی ٹڈی سیولیزیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے اسلام سیولیزیشن نہیں ٹھیک ہے اسلام سیولیزیشن نہیں ہوتے ہیں اور اس کے çok سارے ارکولوجیکل پروف بھی ملتے ہیں آپ تو بھائیا آپ تو ریلیجن کو مانتے ہی نہیں نا سناتن تو اپنے آپ کو کہتا ہم ریلیجن نہیں ہے نہیں وہ تو دھرم کے بات ہوگی نا ٹھیک اگر آپ جیسے آرکالوجیکل پروف دیکھیں تو بہت سارے پروف ہیں ہمارے شہر میں ایک جگہ وہ فوٹ پات کے اوپر عجیب سا نسان تھا کوئی یہاں کی جو نرائیز ہیں ہندو انہوں نے اس کو شیولنگ سمجھ کے عبادت شروع کر دی تو پولیس نے ان کو جا کے ارسٹ کیا تو وہ والی بات میں کہنے ہیں کہ وہاں شیولنگ ملائے تو بات یہ نہیں ہے اس کو آرکالوجیکل ثبوت ہے وہ آپ کی آستہ ہے ٹھیک ہے میں ثبوت کہتا ہوں ثبوت یہ ہے کہ مثلا آپ کے دھرم کی بنیاد ہے سنسکرٹ ٹھیک ہے یہ ہاں کوئی اور زمانہ ہے ہاں سنسکرٹ ٹھیک ہے سنسکرٹ ہے خروجہ اب مجھے بگایا کہ سنسکرٹ کا جو اورڈیس منسکرپ ہے وہ کپ کا ہے سر یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے باٹ یہ ویداز کا ہے ویداز کا ہے باٹ بہت پران ہے اولڈیس منسکرپ ہے نا وہ چندسو سال کے اندر اندر کا ہے چندسو سال کا ہزار سال کی بات نہیں ہو رہی ہے چندسو سال کی بات ہو رہی ہے سر آپ نے ابھی بیچ میں وہ شنگرہ چارے جی کا بتایا تھا شنگرہ چارے تو ٹن سنچوری میں آئے تھے آئے ہوں ان کے پاس تو کلکہ سارا منسکرپٹ ہے تمیل لینگویج سنسکرٹ سے اولڈ ہے ہے کہ نہیں آہا مطلب کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں نہیں ثابت ہے ثابت ہے ان کے پاس جو منسکرپٹ ہے وہ سنسکرٹ کے منسکرپٹ سے اولڈ ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں سنسکرٹ زبان ہے سنسکرٹ سب سے اولڈ لینگویج ہے یا سنسکرٹ کی جو سسٹر لینگویج ہے جیسے لاتین ہے یا اور بھی لینگویج ہے وہ بھی اتنی ہی اولڈ ہے جیتنی سنسکرٹ ہے نہیں سنسکرٹ ہوتے ہیں اولڈیست ہے یہی تو بات ہے نا آپ کو اسن میں سکھا دیا واتسپ اللہ نے کہہ سنسکرٹ اولڈیست ہے اب کوئی تحقیق کی کچھ نہیں جب آپ کسی لینگویسٹک سے پوچھیں گے جو لینگویسٹکس کا ماہر ہوتا ہے وہ بتائے گا کہ ان لو یورپین لینگویجز کی جو چند جو پورا گروپ ہے اس میں جو ٹاپ لینگویجز ہیں جنسکرٹ بھی ہے اس میں لیٹن بھی ہے اس میں جرمن بھی آتی ہے اس طرح کی چند دو تین لینگویجز ہیں یہ ساری کے ساری اور لینگویجز اگر آپ یہ مان کے چلنے کہ سنسکرٹ اولڈیست لینگویج ہے تو پھر آپ تمیل کو اولڈیست کیسے ماننے ہیں جبکہ تمیل کو اولڈیست ماننے کے اوپر پوری دنیا کا اگریمنٹ ہے سر اٹ لیسٹ جو میرا پریشنہ تھا مین کی اسلام کے اوپر اٹ لیسٹ اس سے تو پیچھے کہہ یہ ہے آپ نے کہا کہ اولڈیست دھرم جو ہے وہ ہندویزم ہے ہم نے کہا ہندویزم کی بنیاد کیا ہے جس سنسکرٹ ہے سنسکرٹ اولڈیست نکلی نہیں تو پھر دھرم کیسے اولڈیست ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ مسلمان یا اسلام اسلام سب سے اولڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے معنی ہے one who submits his will to the will of God تو حضرت آدم سے لے کر ہمارے حساب سے ان کا نام حضرت آدم تھا آپ ان کو کوئی دوسرے نام سے یاد کر لیں اس لئے میں نے کہا کہ جو ابتدائی لوگ تھے جن کو رشی مونی آپ لوگ کہتے ہیں وہ سارے رشی مونی بنے ہی اسی وجہ سے کہ وہ they were submitting their will to the will of God اپنے بات میں جا کر چیزیں بدل دیں اور یہ کہا کہ یہ oldest civilization ہے ٹھیک ہے ہوتی رو اگر مالی کوئی چیز old ہے تو کیا وہ legitimate ہے کیا old ہونا legitimate دباتا ہے نہیں old ہونا legitimate کی بات نہیں ہے مگر میں آپ کے پرشنے پر لیا تھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم oldest ہیں مسلمان سب سے پہلے ہیں یہ بات جہم اس لئے ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب یہ کہتا ہے کہ we are the oldest تو آپ اس میں legitimacy sound کر دیئے کہ ہم اس لئے legitimate ہیں چونکہ ہم old ہیں مجھے بتائیں کہ کیا old ہونا کسی چیز کی legitimacy کو proof کرتا ہے نہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوئے اگر آپ مجھے بتائیں کہ مسجد کا 1400 سال پہلے کوئی proof ہے کہیں پر ہو کہیں بناو یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مسجد 1400 سال کے بعد آیا بھائی مسجد کسے کہتے ہیں میں آپ کی stream سن رہا ہوں کہ ایک ایریا ایک place ہے جہاں پر آپ worship کر سکتے ہیں ایک ایریا جہاں پر آپ worship کر سکتے ہیں اس کو عبادت گاہ جاتا ہے مسجد چونکہ مسلمانوں نے اس لفظ کو اختیار کیا ورنہ مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ کیا 1400 سال پہلے لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے ہاں تو وہ جو مسجد کا جو construction ہے ایسا کوئی construction دکھائی کیوں نہیں دیتا کوئی archaeological survey ہے کی جس میں ملا ہو اس کے old ہونے کے بعد ہم کبھی بات نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو construction ہے یہ oldest ہے یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے اس پر ہمیں debate کر کے کوئی فائدہ نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو particular style ہے یہ style بھی آج آپ مسجدوں کا جو style دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان یا کہیں بھی وہ style مدینے میں تھا ہی نہیں نے وہ والی مسجد بنائی نہیں تھی وہ تو بہت simple سی تھی چھپڑ ڈال دیا تھا زمانے کا وہی construction تھا اب آپ ترکی چلے جائیں ترکی میں جو مسجدوں کا construction ہے آپ مسجدوں کا انڈیا میں کہیں نہیں ملے گی انڈیا کا construction کا style ہے ترکی کا میرا کہنے کا مطلب ہے ترکیدوں کا جو style ہے وہ بیزنٹینین کرسینٹی سے inspired ہے ہم کو ماند دیں اس کو ہمیں کیا مسئلہ ہے بات یہ ہے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ oldest ہے باقی civilization young and old ہو سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے ہم مسلم کو دیکھتے ہیں ان کا ایک outer feature ہے internally ٹھیک ہے philosophical کئی چیز ہے تو outer feature کا جسے مسجد ہو گیا یا اور بھی چیزیں ہیں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے یہ old نہیں ایسا کچھ proof ہے نہیں ایسا کچھ proof ہے یا پھر آپ یہ کہہ رہے کہ civilization چودہ سو سال پہلے آئی ہے نہیں old Islam ہو سکتا ہے یہ جو feature آپ کو outer feature لگتا ہے یہ new ہے یہ old نہیں ہے اس کے old ہونے کام کبھی دعوی نہیں کرتے اچھا یہ new ہے ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں faith کی جو faith ہے یہ outer feature کسی کو مسلمان نہیں بناتا ایک اس طرح کا feature آپ کو مثلا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرتا صرف مسلمان پہنتا انڈیا میں ہندو نہیں پہنتے کرتا نہیں پہنتے کرتا ہاں کرتا پہنتے ہیں پجاما پہنتے ہیں نہیں پجاما پہنتے ہیں جس طرح سے like app داڑی رکھتے ہیں موشنی رکھتے ہیں یہ سب کئی ساری چیزیں ہیں رکھ جائیے کیا کسی ہندو کے داڑی دیکھی ہاں ہے اچھا راجستان کے ہندو کے ٹوپی دیکھی ہاں وہ پگڑی بولتے ہیں اس کو ٹوپی نہیں آرے وہ جو گاندھی والی ٹوپی ہوتی تھی محروہ والی وہ پہنتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ہم نے خود یو پی کے اندر دیکھا کہ نہیں ٹھیک 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 اب ذرا کلچر بڑی تیزی کے ساتھ بدل لائے لیکن پہنتے تھے تو بھائی ٹوپی ہندو بھی پہن رہا ہے مسلمان بھی پہن رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا محصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب اگر آپ کو کوئی داڑی ٹوپی والا لگے اور آپ کہیں کہ بھائی یہ تو مسلمان ہیں نہیں یہ صرف داڑی ٹوپی رکھنے سے یا کٹا پجامہ پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا چونکہ ہندو بھی یہ کام کرتے آ رہے ہیں اسلام اس لباس کا نام نہیں ہے اسلام ایک فیت کا نام ہے اسلام کے معنی ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اپنی ویل کو خدا کی ویل کے تابع کر دیں اس کو فالو کریں خدا جو کہتا ہے اس کو فالو کریں اور یہ چیز پہلے انسان نے بھی کی ہے اور دوسرے انسان نے بھی کی اور ہمیشہ لوگ کرتے آ رہے ہیں جتنے ریش soient ہوں انبیاء جو بھی آپ ہیں وہ سارے کرتے آ رہے ہیں آپ انبیاء کو ریش انبیاء فاظ دے ہیں جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں یہ یہ ایک بات ہے کہ ریشی مونی کا اسٹیٹس آپ نے بدل دیا بلکل لیکن آپ کے ہاں کونسپٹ ہوئی ہے اس کونسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں بدل دیا آپ کسی رشی مونی کو مانتے ہیں رشی بششت ہیں رشی اتری ہیں گارگی ہیں آپ مانتے ہیں کسی رشی مونی ہمیں جو ہے کسی کے نام ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد انبیاء آئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے صرف دو سو تین سو کے نام ہمیں اس زیادہ کے نام معلوم نہیں اب یہ جو لاکھ ایک آت سے زیادہ ہیں ہمیں ان کا نام نہیں پتا وہ انڈیا میں بھی ہو سکتے ہیں وہ چائنہ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ جاپان میں بھی ہو سکتے ہیں وہ دنیا کے ہر خطے میں ہو سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان بھیان کہ ہر قوم میں ہر زبان میں اللہ نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجے انڈیا میں بھی آئے ہوں گے تو انڈیا کی جو مشہور شخصیات ہیں ان میں سے جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے خدا کے پیغام کو پھیلایا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء ہوں لیکن جن کے نام نام آپ ذکر کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے نہ یہ کہہ سکتے کہ نبی نہیں تھے وہ گریٹ لوگ تھے آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چینج کر دیا ہاں چینج ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے چینج کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رشی مونیوں نے چینج کیا چینج آپ نے کیا آپ کو رشی مونیوں کا پتا ایک میٹے میٹے آپ کو پتا نہیں ہے کہ رشی مونی کون تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے چینج کر دیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کوان یہاں پہ بھارت میں آیا ہے مجھے ایک بار بتائیے مجھے ایک بار بتائیں کیا آپ کو دیانت سرسوٹی کے بارے میں پتا ہے ہاں جی سوامیت دیانت سرسوٹی آرے سمجھ کے سمجھتے ہاں جی تو کیا سمجھتے ان کے بارے میں اچھے آدمیتے اگر بڑا آدمیتے اچھے اندر سنس کی ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے میں دو چیز ہوتا ہے نیرہکار اور ساکارواد تو وہ نیرہکارواد کو لے کر کے چلے تھے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے ستیارت پرکاش رشید یانت سرسوٹی وہ رشید ان کو کہا جاتا ہے اب آپ ان کی کتاب پولیں اور اس کتاب میں جہاں پر انہوں نے بودھ پرستی آئیڈل ورشیپنگ کی پنڈیمنیشن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جانوروں کا کام ہے جانور جو لوگ اس طرح اس لیول پر ہیں وہ جانور ہیں ان کو جانور کا ان کو بے وقوف کا خوب گالیہ دی دل بڑھ کے کیا آپ اس کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے میں وید کو مانتا ہوں اور میں نے وید کی جو ویاکیا کیا وہ صحیح ہے اور یہ جو سناتنی ویاکیا کرتے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے وید کو چینج کر دیا اب مجھے بتائیں سر میں ایک میڈا فضلوں گا آپ کا میں نے دیکھا ایک پارشل اپروچ ہے آپ وید میں کہیں کہیں جاتے ہیں ایک پارشل چیز اٹھاتے ہیں سوامی دیانان سرسوٹی میں سر تیارت پرکاش میں مسلمز کے بارے میں کتنا کچھ کھا ہے میں یہ سب کہنا نہیں چاہوں گا تو کیا آپ وہ مانتے ہیں بلکل کہا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سوامی دیانان سرسوٹی کو ایک نمبر آدمی نہیں دو نمبر کا جاہل لپاڑی مانتے ہیں ٹھیک ہے سن لی جائے بات آپ اس کو ایک عظیم آدمی مان رہے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ عظیم آدمی ہے اس عظیم آدمی نے اگر آپ کو کنڈیم کیا ہے تو آپ کو اس کی کنڈیم نیشن کو ماننا پڑے گا ہم تو اس کو عظیم آدمی مانتے ہی نہیں تو اگر وہ کنڈیم کر رہا ہے ہم تو نہیں مانیں گے کیونکہ اس کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو عظیم مانے ہم نہیں مانتے اس کو دیکھیں سر ہمارے اس میں میں نے آپ کو فہلی بتایا کہ ساکار نراکار دونوں ہیں تو کوئی ساکار کو لے کر کے چلتا ہے اگر ایشور میں آپ اپنے شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ سروش اکتیمان ہے اگر وہ سروش اکتیمان ہے تو بوت میں بھی آ سکتا ہے یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے چودہ سو سال پہلے کوئی آیا اس نے بول دیا کہ ایسا ایسا نہیں ہے اگر سروش اکتیمان نہیں ہے تو بوت میں بھی نہیں آ سکتا دیکھیں بات مد مد لیے آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم یہ چیزوں کو تبدیل کر دیا تو میں نے گھر کی گواہی اٹھا کر دکھا جائے اب آپ یہ کہیں کہ یہ گواہ جھوٹا ہے تو بات مانے سر آپ کے اس میں آپ نے کچھ بکس کی ریفرنس دے رہے تھے آپ سٹارٹنگ میں تو آپ بول رہے تھے کہ یہ فرانہ کوئی مسلم ہے ہم اس کی مانتے نہیں ہے تو آپ کے مسلم میں بھی تو دیفرنٹ ڈیفرنٹ ایڈو لیجی آپ کے لوگ اس کو چینج کرتے ہیں آپ سوامی دیانان سرسواتی کو جھوٹا بات مان رہے آپ نے ابھی اتنے سارے لوگوں کو بات بتایا کتنے انہیں چینج کیا جنہیں چینج کیا سب جھوٹے جنہیں چینج کیا سب جھوٹے میں تو کہہ رہا ہوں ڈیا Недیکہ میں تو یہیں بودھلا ہوں نکتا کہ وہ ایک اے bandeباشہ کچھے جنہیں چینج کیاو وہ جھوٹے آپ دیانہ wilسpreneب کو جھوٹا مانتے ہو نہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے ابھیر جب آپ ان کو صحیح شروع رہے ساماج کا بہت بڑا تو جب آپ ان کو صچا مانناUB اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں فدس 4кого تو آپ نے ان کو سچا ماننے جہاں وہاں آپ کو دعاری ہے وہاں اس کو نہیں ماننے اس کا مطلبcią ان کو سچا نہیں ماننے میں آ preferably werde کوئی غلطی یہ پہلے دیا اگرہ لایاں یہ گواہی مانگی گھر کی میں نے گھر کی گواہی اٹھا کر دے دیا ایسا تو نہیں سر ایسا تو کوئی بھی آ جائے گا کوئی مسلم بھی آ جائے گا ایسا ہی ہوگا ایک دوسرا میرا پرشن تھا ایک پرشن تھا سر مجھے ملا نہیں تھا مجھے اس کا solution اس کیا جو بہت اچھا لگا کہ جو ٹیرویسٹ ارگنیزشن ایسا اور جیشن محمد اسے بہت سارے ہیں آپ نے ان کو کنڈیم کیا کیونکہ انہوں نے بہت ہینیس قرام کیا ہیں یہ سیم چیز موگلز تیفو سلطان یا فر کشمیر میں کہلو یا فر نوہ خالی کے رائٹ میں بہت مسلم نے کیا ہے کیا آپ ان کو کنڈیم کرتے ہیں یا اور انگزیب ہے اس نے کیا ہے بہت کچھ بہت دربڑ کی ہے اس نے بہت توڑا ہے یہ تو بات وہی ہوگی آپ تیرلیس کو بڑاوہ دے رہے ہیں آپ کسی بھی ہسٹری کو اٹھائیں گے ہسٹری کو کبھی بھی آٹ آف کانٹیکس نہیں پڑھا جا سکتا ہسٹری ہمیشہ بلیک اپ وائٹ نہیں ہوتی اس کے اندر گری ایریا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہسٹری کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس پیرادائم سے لکھی گئی ہے مثال کے طور پر انڈیا میں جو رائٹ ونگرز ہیں انہوں نے جو ہسٹری لکھی ہے وہ اپنے احتوار سے لکھی ہے اور انہوں نے آپ کو بڑا بتایا کہ جی فلاں نے ہمارے مندر توڑ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اور آپ والی ہسٹری پر ہمارے ساتھ جو لیفٹس کی ہسٹری ہے وہ دوسری ہے انہوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے تو بات یہ ہے کہ ہسٹری میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کلیر نہیں ہوتی دو اور دو چار کی طرح واضح نہیں ہوتی ہے اگر ایک حکومت اور اس حکومت میں مجھے بتائیں کہ جس وقت مغلو کی حکومت تھی مسلمانوں کی تعداد مشکل سے تین پرسن تھی وہ حکومت باقی کیسے رہی مغلو سے پہلے دوسرے بھی خاندانوں کی حکومت رہی آٹھ سو سال مسلمانوں حکومت دو یا تین پرسن مسلمان تھے حکومت کن کو اوپر کی جاری ہے ہندو کو اوپر کی جاری ہے ہندووں کی مدد کے بغیر مسلمانوں کی حکومت انڈیا میں قائم نہیں ہو سکتی تھی اگر مندر توڑے جا رہے تھے تو آپ لوگ سوک کر رہے تھے آپ نے اس حکومت کو اٹھا کر کیوں نہیں بھیکا کیوں آپ لوگ ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے اس مندر کو بھی توڑو اس مندر کو بھی توڑو تو یہ تو جرم آپ لوگوں کا ہے آپ حکومانوں کو اوپر کہاں سے ڈال دیتے ہیں نہیں پہلی بات تو آٹھ سو سال پورے بھارت میں کیا نہیں حکومت سب جگہ سے پچاس جگہ سے ضرور تھا آٹھ سال کیا آٹھ سو سال کو چھوڑ دو آٹھ سال اور جہاں بھی تھا اگر حکومت ہے تو وہ راجوں رجواروں اور ہندووں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی اور راجے رجوارے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی نکالنے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ جی فلا مندر کوڑ دو اور اپنے افراد بھی بیچتے تھے یعنی سارے فوجی جو ہے مسلمان نہیں تھے دو تین پرسنٹ پورے ملک کو کہاں سے لے لیں گے بھائی حکومت کے اندر فوجی بھی ہندو جنرل بھی ہندو کرنل بھی ہندو سارے ہندو سارے کام ہندو کر رہے ہیں اس حساب سے تو انگریزوں نے کچھ کیا ہی نہیں یہاں پر کوئی یہاں پر لوٹ خسوٹ کیا ہی نہیں دو تین پرسنٹ انگریز تھے کچھ بھی نہیں کیا انگریزوں نے سب تو انگریزوں نے کچھ نہیں کیا یہاں پر انگریزوں نے تو کوئی لوٹ خسوٹ نہیں کیا انگریزوں کو اگر بلیم کرتے ہیں انگریزوں کو اگر بلیم کرتے ہیں اور اس میں ساتھ میں ان کو بھی بلیم کریں کہ جو انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے یہ نائنصافی ہے میں تو دونوں جگہ کہتا ہوں یہ نائنصافی ہے کہ آپ انگریزوں کو بلیم کریں اور جو انگریزوں کی چاٹوکارتہ کر رہے تھے آپ ان کو بلیم نہ کریں یہ غلط ہے جس طریقے سے انگریزوں نے یہاں پر حکومت قائم کی مقامی لوگوں کی مدد سے ایسے ہی پھر مغلون حکومت قائم کی مقامی لوگوں کی مدد سے اور چونکہ انگریزوں کی حکومت فیت بیس نہیں تھی اگر آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کی حکومت فیت بیس تھی تو مجھے بتائیے کہ پھر آپ کے فیت کے لوگ چلے کدھر گئے تھے کیوں دوسرے کے فیت کوئی حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے آچھا تو یہ جو ٹیپو سلطان کے سوارڈ پہ ابھی بھی لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ جتنے بھی نون بلیورز ہیں ان کو مارو میں یہ مطلب قسم کھاتا ہوں اللہ کی تو یہ صحیح گلت ہے ریسنٹلی اگر کشمیر میں جو ریکوارڈڈ ہے وہاں سے لوگوں کو مارا گیا اور یہ نعرہ لگایا تھا ریلیف گلیف شریف کیا تو آپ اسلام کو قبول کرو یا پھر آپ کو مار کے بگا دیں گے دیکھیں تو کیا یہ صحیح ہے کی غلط ہے اور کیا یہ آپ کنڈم کرتے ہیں جو ہے مجھ سے کر کے تو قیدہ ہے نہیں لیکن میں ایک سونی طور پر آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے وہ چاہے مغلو کی ہو اور یا پھر یہ کہ وہ موجودہ سیکیلر ڈیموکرسی جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے حکومت کا ایک law and order ہوتا ہے اور اس law and order کے خلاف جانے کو ہم درست نہیں سمجھتے ہاں اللہ یہ کہ وہ حکومت ہی illegitimate ہو مثال کے طور پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو انگریزوں کی حکومت کو کیا انڈیا کا کوئی بھی چاہے وہ ہندو ہو کے مسلمان ہو ایک بڑی تعداد legitimate government نہیں سمجھتی تھی اس لیے بھارت چھوڑو تحریک اور جناب نمک کے تعلق سے گاندی جی کے یہ ساری تحریکیں چلیں اور non cooperation movement یہ سارے movement چلیں چونکہ انگریزیوں کی حکومت کو illegitimate حکومت نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن مجھے بتائیں کہ کیا ہندووں کے نے مغلو کی حکومت کے خلاف یا سیپو سلطان کے خلاف کوئی ایسا non cooperation movement چلایا کہ بھئی سارے ہندو ایک پیچ پر آگے ہیں حکومت کو نہیں مانتے نہیں آپ کی شیوہ جی مہاراج نے کیا نہیں نہیں آپ سوال کیا کریں گے جواب بھی دیں گے ایسا نہیں چلے گا نا سوائے کے تلے کھڑی تھی کہ جس تلوار کے اوپر وہ آیت لکھتی ہوئی ہے مجھے آپ کو سوال اپنے لوگوں کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں اگر اس تلوار کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئے نظر آ رہی تھی تو تم مدرکاہیں کھڑے تھے تو میں تو ادھر کڑا ہونا تھا نہیں نہیں جو آپ یہ بول رہے تو مجھے اب آپ ان کو بڑھنے ہیں چلیں ہو گیا اوکے محمد سبق فر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق فر پڑ صداقت کا